نوٹ کر لیں آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا نیم آپ کے پاس ہے نیم بھی آپ کے پاس ہے نمبولیاں بھی مل جاتی ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس کورتمیں بھی ہیں کورتموں سے اور نیم سے اپنا بائیو پیسٹی سائیڈ بنائیں اور وہ سپری کریں دیکھیں دو چیزیں ایک نیم ہے نیم کی نمبولیوں کا آپ میرے پروگرام تو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا یہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں بتاتا ہے تو شاید آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نمبولیوں سے کیسے بائیو پیسٹی سائیڈ بننا ہے اور اسی طرح دیسی آکھ ہے اس کے ساتھ اسی طرح آپ کے پاس جھنگ میں آپ کے پاس کورتمیں بہت زیادہ ہیں سب کچھ ہے اور ان سے آپ بائیو پیسٹی سائیڈ اپنا بنائیں خدا رہا کیوں بازار سے پیسے خامخواہ خرچ کر کے اور اپنے محول کو بھی علودہ کرتے ہیں اور کیڑوں سے بھی نہیں جان چھوٹتی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس طرح کریں آپ کو میں آٹھ لٹر یہ تھوڑے پیمانے پہ بتاؤں یا بڑے پیمانے پہ جو ایک تناسب بتا رہی ہے پھر آگے پیچھے بڑھتا جلتا رہے گا اچھا باز تو تناسب یہ ہے کہ اگر ایک کلو نمبولیاں لے نا تو دو لٹر پانی دگنا پانی ایک ڈرم میں سو لٹر پانی ہے نا تو اس میں پچاس کلو آپ نے نمبولیاں ڈالنی ہے سمجھئے نمبولیوں کو بھی کوٹنا ہے اچھی طرح اگر دو کلو چار کلو چار کلو سے شروع کریں صفوف بنا کے اور اس کو پوٹلی میں بند کر کے پانی کو گرم اتنا کریں کہ اس میں انگلی ڈالیں گے تو وہ جلے گی ٹھیک ہے اور جب جلے یعنی کہ اسی ڈگری سنٹی گریٹ ہم کہتے ہیں جیسے چائے بناتے ہیں چائے اُبالتے ہیں سمجھ گئے ہیں لیکن چھتے نہیں ہیں اُبالتی بھی آگ نیچے سے ہٹا دیتے ہیں بعد میں تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑی گرم ہے ہم پیتے ہیں تو اسی طرح پانی گرم ہو اس کے اندر نیمبولیاں جو آپ نے اچھی طرح کوٹی بھی ہیں پاودر فارم میں ہیں وہ اس کے اندر سیدھی بھی ڈال سکتے ہیں یا کپڑے میں لپیٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں چکے پننا پڑتا ہے چوبیس گھنٹے ان کو رہنے دیں اس کے اندر پانی میں بعد میں اس کو نتار کے اس میں تو جب استعمال کریں گے اس میں سے ایک لٹر آپ نے یہ بائیو پیسٹی سائیڈ یہ لینا ہے دس لٹر پانی ڈالنا ہے ایک اور دس کی نسبت سے اور تھوڑا ہر دفعہ ٹینکی میں ایک دو چمچ سرف کے ڈال کے آپ اپنی کپاس پہ بھی اس کو سپریہ کریں آپ فصلوں دوسری کماد ہے اس پہ بھی سپریہ کریں آپ دیکھیں گے بہت سارے کیڑوں سے نجات حسن نیم کی گرنولیاں تو آپ نے بتا دی کہ ایک ڈرم کے لیے پچاس کیلو چاہیے ہاں جی وہ کور تمہیں تو آپ نے بتائے کور تمہیں بھی اسی طرح کر لے وہ برابر برابر کر دیتے ہیں اچھا برابر ہوگے ٹھیک ہے اکڑے کی گلییاں ہوں پتے ہوں کیا چیز ہو کس چیز کے اکڑے کے اکڑے کے جو ہیں وہ پتے بھی اس میں سارا پودہ ہی لے لیتے ہیں اچھا زیادہ تار ویسے پتے لیتے ہیں اکڑے بھی لے لیتے ہیں وہ بھی اتنا ہی وزن ہو وہ ہی اتنا ہی وزن کے ٹھیک ہے وہ بے شک وہ بھی اسی طرح گرم پانی میں وہ بھی گرم پانی میں کوٹ کر ہاں انہیں ویسے بھی ڈال دیں کتر کے ڈال دیں ویسے ڈال دیں اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا میرے سوڑ اکڑ تیار ہو جائے جی انشاءاللہ سوڑ اکڑ کے لیے آپ تیار کر لیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے اس کا آپ بائیو پیسٹی سائیڈ کا اپنا بنا کے اپنا کارخانہ بنا سکتی ہیں اور ایک اکڑ سے ایک لاکھ کیا کئی لاکھ روپے کما سکتی ہیں اگر فائدہ ہوا تو اپنا تو کارخانہ چلے گا نا کارخانہ چلے گا